نمسکار دوستوں ہمارے چینل کے اندر آپ کا سواگت ہے دوستوں ہم بندن کرتے ہیں کہ ہمارے چینل پر آپ اتنا پیار دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک کر رہے ہیں کمنٹ کے اندر جیمال لکشمی کا عذاب کر رہے ہیں آج ہم آپ کو بٹانے والے ہیں کتنا بھی ضروری ہو اپنے گھر کی یہ ساتھ چیزے کسی کو نہیں دینی چاہیے دیتا ہمارے گھر کی لکشمی دوسروں کے گھر چلی جاتی ہے دوستوں ہمارے عام زیون کے اندر ایک دوسرے کو چیزے گفٹ دینے کا اور ایک دوسرے سے چیزے گفٹ اور واپس ادھار دینے کا لینے کا ریواز رہا ہے اور ہم اسے فالن بھی کرتے ہیں لیکن دوستوں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں اپنے گھر کی اس پرکار کی جو ساتھ چیزے ہوتی ہیں وہ آپ کو کبھی بھی کسی کو گفٹ کے طور پر یا کسی کو ادھار نہیں دینا چاہیے انیتھا آپ کو کئی پرکار کے کنگالی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے اوپر ماتا لکشمی کی کرود کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کے گھر کی لکشمی دوسروں کے گھر چلی جاتی ہے ایسا کام کر کے آپ اپنے گھر کے اندر ہی سمجھ لیجے کنگالی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ کو ایسی چیزے نہ تو کسی دوسروں کو گفٹ کے طور پر نہ ادھار دینی چاہیے اور نہ ہی کسی سے لینی چاہیے انہیت آپ کو کئی پرکار کے سمجھیاں کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کی زیب کھالی ہو جاتی ہے اور آپ کو کبھی بھی سکارتماک بربھاو دیکھنے کو نہیں ملتا اسی لیے اس پرکار کی چیزوں کو دینے سے مہا لکس میں کے کرود کا بھی آپ کو اتنا ہی سامنا کرنا پڑتا ہے تو دوستو آج ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتائیں گے کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو دینے سے بچنا چاہیے تاکہ آپ کے زیبن کے اندر کبھی بھی سکارتماک بربھاو آئے نہ کی نکارتماک تا آپ کے گھر کے اندر بسیرہ بنا لیں دوستو سب سے پہلے اگر کسی چیز کی بات کریں تو دوستو اس بات کا دھیان رکھیں بھگوان سنی دیو بہت زیادہ کروڈیت ہوتے ہیں اگر آپ سنیوار کے دن یا پھر سنیوار یا منگلوار کے دن آپ اگر کسی کو اسٹیل یا لوہے کے برطن کسی کو دے دیتے ہیں دوستو سنیوار کے دن آپ کو نہ تو کسی وقتی سے ادھار مانگنا چاہیے اور نہ ہی آپ کو خرید کر لے کر آنا چاہیے سنیوار کے دن اسٹیل اور لوہے کے برطن کھریدنا ساکسا سنی دیو کو کروڈ کرنے کے برابر مانا جاتا ہے تو اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا چاہیے کبھی بھی بھول کر بھی سنیوار کے دن آپ کو نہ تو کسی وقتی سے اسٹیل کے برطن ادھار مانگ کر لانا چاہیے نہ ہی خرید کر لے کر آنا چاہیے اور نہ ہی کسی وقتی کو گپٹ کے طور پر دینا چاہیے اگر آپ سنیوار کے دنی سے بات کا پالن کر لیں گے تو سمجھ لیجئے آپ کے زیون کے اندر کبھی بھی کسی پرکار کا دکھ دارونیا نہیں آتا ہے اسی طرح دوستو اس آباد کا دھیان رہے بھگوان کی پوجہ کے اندر آپ نے کسی پرکار کی کوئی لال چیز کو استعمال کیا ہے چاہے لال پسپ ہو لال کپڑے ہو یا لال پرکار کی کیسی بھی چیزیں ہو کہ لال سیجو کو بھگوان کی جو آپ نے استعمال کی ہے اسے کسی کو نہ تو گپٹ کے طور پر دینا چاہیے نہ ادھار کے طور پر دینا چاہیے اور نہ ہی آپ کو کسی انہی وقتی کے گھر ایسے ہی دے دینا چاہیے اگر آپ اس پرکار کی گتیویدی یا اس پرکار کی گلتی کرتے ہیں تو دوستو ترن پرواہ سے دیوی دیوتاو کا آپ اپمان کرتے ہیں اور آپ کے گھر کے اندر سے ماتا لکسمی اور دیوی دیوتا رشت ہو کر چلے جاتے ہیں دوستو اسی طرح سے بات کر دھیان رکھیں ہر کوئی وقتی اپنے گھر کے اندر ماتا لکسمی کو لانے کے لیے اپنے گھر کے اندر ماتا لکسمی کو منانے کے لیے پریتن کرتا رہتا ہے ہر کوئی یہی چاہتا ہے مہا لکسمی کا آپ کے گھر کے اندر واس ہو مہا لکسمی آپ کے گھر کے اندر بیٹھیں اور مہا لکسمی کا آپ کے گھر کے اندر سرے و سکارت مک پربھاہ بنا ہے جس کی وجہ سے آپ کے زیون کے اندر دھن کا آگمن ہوتا رہے تو تھیار ہے کبھی بھی ماتا لکشمی بھکوان سری گنیش اور ماتا سرسفتی ان تینوں کی اگر ایک ساتھ کے اندر آپ کے گھر کے اندر تصویر مورتی ہو آپ کیسے بھی کیوں نہ ہو چاہے کتنا بھی آپ کا خاص وقتی کیوں نہ ہو آپ کو یہ تصویر اور مورتی کبھی بھی کسی کو گفت کے طور پر نہیں دینی چاہیے ہاں انیا کوئی وقتی آپ کو گفت دیتا ہے تورن پر بھاو سے آپ کو لے لینی چاہیے لیکن آپ کو مہا لکشمی سے جوڑی تصویر کسی انیے وقتی کو گفت کے طور پر نہیں دینی چاہیے اس بات کا آپ کو ضرور دھیان رکھنا چاہیے دوستو اسی طرح اگر کوئی وقتی آپ سے ناراض چل رہا ہو اور آپ کو لگتا ہے کسی پرکار کا اس وقتی سے آپ کو خطرہ ہو سکتا ہے وقتی آپ سے منہی مند کسی پرکار کی دسمنی رکھتا ہو ایسے وقتی سے کسی پرکار کی چیزیں لینے سے آپ کو بچنا چاہیے اگر آپ اس پرکار کے وقتی سے اگر کسی پرکار کی چیزیں لیتے ہیں تو دوستو ساکھ ساتھ آپ کے گھر کے اندر کسی نے کسی روپ سے آپ اپنے اوپر پریسانی کو امنٹ کرنے کا کارے کرتے ہیں اگر آپ کو لینے کی مجبوری ہو اور آپ کو لگتا ہو کہ ایسے وقتی سے آپ کو خطرہ ہو سکتا ہے تو دوستو تورن پر بھاو سے آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ سامگری اپنے گھر سے باہر ہی کبھی فیک کر یا کسی انہی وقتی کو دیکھ کر آپ کے گھر کے اندر پرویز کرنا چاہیے نہ کہ آپ کو کسی انہی وقتی کو دینی چاہیے اس بات کا آپ کو ضرور جھان رکھنا چاہیے دوستو اسی طرح سنیوار کا دن اور منگلوار کا دن اور گرووار یہ تین وار ایسے ہوتے ہیں جس دن آپ کو بھول کر بھی اپنے گھر کے اندر تیل نہیں لے کر آنا چاہیے کھانے کا تیل ہو اسے بھول کر بھی آپ کو نہیں لینا چاہیے یا نیا تیل آپ کو اس تین دن کے دن آپ امرجنسی کے الگ بات ہے تو تھوڑا سا آپ لے کر آ سکتے ہیں لیکن اپنے گھر کے کھانے کے لیے اور اپنے گھر کے اندر کاریوں کی ضرورت کے لیے آپ کو بھول کر بھی اس دن تیل نہ تو خریدنا چاہیے اور نہ ہی کہیں سے لانا چاہیے اور نہ ہی کہیں ادھار مانگنے جانا چاہیے سنیوار کے دن آپ تیل کا دان جرور کر سکتے ہیں اگر کوئی وقتی آپ سے ادھار مانگنے کے لیے آئے تو آپ اسے نشط طور پر اسے تیل دے سکتے ہیں اگر ہمارے لیجئے کہ آپ کے اوپر بھکوان سندیو کی کرپا بنے گی سامنے والا وقتی آپ سے پاس مانگنے آ سکتا ہے لیکن آپ کو کبھی بھی سنیوار کے دن تیل ادھار مانگنے نہیں جانا چاہیے اس بات کا اگر آپ دھیان رکھیں گے نشط طور پر آپ کے اوپر دیوی دیوتاوں کا آثیرواد ہوگا اور آپ کے اوپر کپھی بھی کنگالی کا سامنہ نہیں کرنا پڑے گا دوستو اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے جیون سے جڑی ہوتی ہیں اور ان چیزوں کا دان کرنا یا ان چیزوں کو کسی کو ادھار دینا بہت زیادہ ہمارے خطرے کی نشانی ہوتی ہے دوستو جیسے کی آپ کے پہننے والے کپڑے دوستو آپ کے پہننے والے جو کپڑے ہوتے چاہے کتنے بھی بنائے ہو یا کتنے بھی آپ کا من لگا ہو کبھی بھی اپنی جان پہچان والے لوگوں کو آپ کو پہننے کے لیے یا ادھار کے طور پر نہیں دینے چاہیے آپ کسی انیہ جگہ پر جہاں آپ کی جان پہچان نہ ہو گریبوں کے مددے آپ ان کپڑوں کو بانٹ سکتے ہیں آپ کو انہیں بانٹنے کی اور دینے کی خوشی ہوگی لیکن اپنی جان پہچان کے لوگوں کو کبھی بھی اپنے پہنے ہوئے کپڑے نہیں دینے چاہیے کیونکہ دوستو اس پر اگر کسی پرکار کی پہنے ہوئے کپڑوں پر تانترک ودیا ہو جاتی ہے تو دوستو آپ کو بہت زیادہ اس کا پربھاو دیکھنے کو ملتا ہے اور وہ چیزیں آپ کے زیون کے اوپر کئی پرکار کے کنگالی کا آپ کو سامنا کروا دیتی ہے اسی وجہ سے آپ کو اس پرکار کی چیزیں کسی کو بھی نہیں دینا چاہیے نہ ہی کسی سے لینا چاہیے اس بات کا آپ کو دھیان ضرور رکھنا چاہیے تاکہ آپ کو اس کی سکارت مکتہ کا پرباو دیکھنے کو بھی اسی طرح دوستو آپ کے دوارہ استعمال کیا گیا رومال ہوتا ہے دوستو رومال ہمارے زیون کے اندر ہماری سب سے زیادہ سکارت مکتہ اور نکرت مکتہ کو اپنے پاس رکھتا ہے اسی لئے بھول کر بھی آپ کے دوارہ استعمال کیا گیا رومال کسی انیے وقتی کو یا کسی انیے وقتی کے دوارہ استعمال کیا گیا رومال آپ کو اپیوک کے اندر نہیں لینا چاہیے اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو ساکھ ساتھ آپ سامن لیجئے سکارت مکتہ کو کسی انیے وقتی کے پاس بھیجنے کا اور نکرت مکتہ کو اپنے پاس بلانے کا کاریہ کرتے ہیں اور ایسا کاریہ کر کے ساکھ ساتھ آپ کنگالی کا بھی سامنا کر سکتے ہیں اسی طرح دوستو اس بات کا دھیان رکھیں کبھی بھی کسی وقتی کو آپ کتنا بھی ہو اپنے بیٹی ہو بیٹا ہو یا کوئی بھی انیے وقتی ہو کالی چیزوں کا دان یا کالی چیزیں ادھار کے طور پر بھول کر بھی آپ کو کسی کو نہیں دینے چاہیے اگر آپ اسے کالی چیز دیتے ہیں یا کالی چیز لیتے ہیں تو ساکھ ساتھ کنگالی کو آمدر کرنے کا کاریہ کرتے ہیں اور ساکھ ساتھ نکرت مکتہ کو پھیلانے کا کاریہ کرتے ہیں تو اس پرکار کی چیزیں دینے سے اور لینے سے بھی آپ کو بچنا چاہیے اسی طرح سوہاگین مہلہیں بھول کر بھی اپنا منگل ستر یا اپنے سوہاگ کے گینے آپ کو بھول کر بھی کسی کو بھی پہننے کے لیے نہیں دینے چاہیے اور اسی طرح آپ کو بھی کسی انیہ مہلا کے گینے نہ تو پہننے چاہیے اور نہ ہی لینے چاہیے کیونکہ دوستو پرتیق کے ساتھ اپنی سکارت مکتہ اور نکارت مکتہ جڑی ہوتی ہے اگر آپ اس بات کو مانتے ہیں اور اس بات کو جانتے ہیں تو آپ کو بھول کر بھی اس پرکار کا کاریہ نہیں کرنا چاہیے نہ ہے تو کسی سوہاگین مہلہ سے آپ کو کسی پرکار کی سوہاگ کی اس کے دورہ استعمال ہاں ایک دم نئی چیز آپ لے سکتے ہیں لیکن اس کے دورہ کسی انیہ مہلا کے دورہ استعمال کی گئی چیز نہ تو آپ کو لینی چاہیے نہ ہی دینی چاہیے تاکہ اس سے آپ کا ویبائی زیون اتم ہوگا اور آپ کو کسی پرکار کی سامنسیہ کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے اسی طرح اس بات کا دھیان ہے کہ کبھی بھی آپ کے دوار پر آیا گیا کوئی سادھو مہراج یا بزرگ وقتی ہے آپ سے کچھ مانگنے کے لئے آئے تو آپ کو اسے خالی پھات نہیں بیجنا چاہیے آپ کو اسے ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ آپ کے گھر کے اندر نکارت مقتہ رہے گی یا نہیں رہے گی تو رنپرباو سے آپ کو ان کی اچھا پورچی کرتے ہیں ان کے کچھ نہ کچھ اپنے سامنچے کے نسار دیکھ کر بھیجنا چاہیے تاکہ آپ کے گھر کے اندر برکت بنی رہے اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے زیون کے اندر ہر پرکار کی خوشیہ ملے تو دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ یہ جانکاری آپ کو اچھے لگی ہوگی اس پرکار کی انہیں جانکاری دیکھنے کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ساتھی ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے تاکہ ایسی جانکاری آپ کو ملتی رہے جیسے رامیترو دھنیواد مطروں